ہماریاں جو چیزیں ہونا چاہیے وہ ہیں جو نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے سن لیجے میں نے کہا وہ کیا چیز کہا کہ ہم کو جتنے اسکول اور کالیج چاہیے ہیں وہ ہم نے اپنی کمیلٹی کے لیے بنا لیے ہیں اور مولانا صاحب ہماریاں پندیت نہیں ہوتے ہیں تو ہم نے کہا یہ ہی ہماری مسئیبت ہے ہماریاں معاملہ الٹا ہے جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اسکول ہماریاں نہیں ہیں کالیج ہماریاں نہیں ہیں مولوی ہماریاں بھرے میں مولوی حضرات جہاں وہ نیگیٹیو پریچنگ کرتے ہیں لوگوں کو غلط راستہ بتاتے ہیں علماء ہمیشہ ملاتے ہیں اور جوڑتے ہیں میرے پاس پانچ منٹ ہے میں وقت ابتبہ بندو تین منٹ اور لے گئے میرے پاس سارے تین منٹ دیکھئے ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ اقل مندی کی بات کہیں سے بھی ملے لے لو ہندو کے موسے ملے لے لو یہودی کے موسے ملے لے لو کسی کے موسے ملے لے لو میں آپ کو ایک بات خالی بتانا چاہتا ہوں جیوز یہودی ہماروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے جیوز میں ایک ایک سٹیمیس گروپ ہے جو سیہیونیسٹ کہلاتا ہے ان سے ہمارا جھگڑا ہے اب میں آپ بتاتا ہوں یہ واقعہ میں نے ایڈرس جائجس میں بہت پہلے پڑھا تھا کہ جب سن اٹھالیس میں یہودیوں کو ان کی خیال میں ان کی زمین مل گئی تو وہ اپنے چیف پریسٹ کے پاس آئے ان کا کہ ہم کو ہماری زمین اسرائیل مل گیا ہے ہم یہوہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہا کیسے ادا کرنا چاہتے ہیں وہ سنئے بات میں ختم کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا آپ ہمارے لئے ایک بہتی بھاو سینہ گواغ بنا دیں جیسی پوجہ اصطل نہ مسلمانوں کے پاس ہو نہ کرسٹنس کے پاس ہو نہ ہندووں کے پاس سنئے یہ عقل کی بات ہے یہ وزدم کی بات ہے اس نے کہا لوگوں نے کہا ایک ایسا بھاو شاندار سینہ گواغ بنا دیں کہ ایسا سینہ گواغ ایسا پوجہ اصطل کسی کمیونٹی کے پاس نہ ہو تو اس نے کہا کہ میں اگر ایک فرض کرو ہیرہ تراش کر اور ہیرے کا بنا دوں سینہ گواغ تو اس ہیرے کے سینہ گواغ کی حیثیت اور اہمیت یہ ہوا کی نظروں میں کیا ہوگی تو انہوں کا کچھ نہیں یاد رکھئے یہ بات یاد رکھئے کہا تو تم جیتنے اربوں ڈالرز لائے ہو اس کو اس سے سینہ گواغ نہ بناو اس سے اپنی کمیونٹی کو بناو یہ پیسہ مجھے دے دو میں اس کو ایسا فرنڈ کی طور پر ڈالنے دیتا ہوں اور اس سے میں یہودیوں سے غربت کو اور جہانت کو مٹاؤں گا ایک آدمی کا بیشن تھا ایک آدمی کی بصیرت تھی ایک آدمی کی نظر تھی جس نے یہودیوں سے غربت اور جہانت دونوں چیزوں کو ختم کر دیا آج دنیا میں سب سے آدھا ایڈوکیٹڈ کمیونٹی اگر کوئی ہے تو جیوز کی ہے اور آج دنیا میں اگر رچس کمیونٹی ہے تو وہ یہودیوں کی ہے آپ کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے قومیں بلڈنگوں سے نہیں بنتی ہیں قومیں ایڈوکیشن سے بنتی ہیں قومیں تعلیم سے بنتی ہیں قومیں شکشہ سے بنتی ہیں آپ میری بات مان لیں میں آپ کے سابہ میں نہ شیعہ ہوں نہ سننی ہوں میں تو اکبر کا مقلل ہوں اکبر اتبادی بہت بہت ششعب تھے وہ کھولے دل کے آدمی تھے تو ان کی بیویں نیک دن ان سے کہا کہ آپ ہیں کہ آپ شیعہ ہی کہ سننی ہیں کہ لے کیوں کہ لے میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ جب شیعوں میں بیٹھتے ہیں تو شیعوں کی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جب سننیوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے انہی ان کی بیو کناہ منی تھا انہوں نے شیئر کہہ جئے کہ اکبر کا کیش و مسئلہ کیا پوچھتی ہو منی شیعہ کے ساتھ شیعہ سننی کے ساتھ سننی تو آپ بھی جب تک شیعہ کے ساتھ شیعہ اور سننی کے ساتھ سننی نہیں بنیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگی میرے پاس بہت نئیس پانچ منٹ کا وضیعہ تھا جو ختم ہو رہا ہے میں آپ کو آخری بات کہنا جاتا ہوں کہ مولا علی نے ارشاد سرمایا ہے کہ جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب چلا جائے گا جس کے پاس ایجوکیشن آ گئی جو کچھ اس کے پاس نہیں ہے وہ سب مل جائے گا آپ کو عزت مل جائے گی آپ کو پیسہ مل جائے گا آپ کو حکومت میرے دل سے نکلی بھی آباس کو آپ سننیں اور دل تک پہنچا لیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے دیکھیں یہاں پر جو لوگ چنائی سے آئے میں ہیں اور وہ مگنائی سے آئے میں ایک ایک آدمی نے کیسے کیسے کام کی ہیں تو ایک آدمی اتنا کام کر سکتا ہے تو اٹھارہ کروڑ آدمی کتنا کام کر سکتے ہیں آپ کو یہ بات ریاض رکھنے چاہیے کہ جہاں جہاں ایجوکیشن ہوگی وہاں کوئی ذلت نہیں ہوگی جہاں ایجوکیشن نہیں ہوگی وہاں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا وآخر و دعوانہ الحمدللہ ربی عمیر فائی منر سوار